کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے بلکل یہ صحیح حدیث ہے جی یہ حدیث دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں بھی ہے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کے فضائل کے چپٹروں میں تیسی جلد میں ملے گی شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے اسے صحیح کا ہے یہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی اللہ کے ڈیوائن ڈیسٹنی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص نے پیغمبر بننا ہے اس کا ایک حصہ ترمزی میں بھی ہے جب پوچھا کہ آپ نے نبوت کا واجب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی ربی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اور یہ دونوں کنزیکٹیو دیسے ہیں مشکات میں کٹھی ہیں پہلے یہ دیسے ہیں کہ پھر وہ آئے گی کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بنی ہوئے تھے اور اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعا ابراہیم ہوں جو قرآن میں ہے نا اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں وہ بھی قرآن میں آئی ہے میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس بچے کی امپائر رومن امپائر کے اوپر بھی غالب ہو جائے گی شام یعنی اس وقت گھڑ تھا نا رومن امپائر کا یعنی آپ کی نبوت کا فیض وہاں تک پہنچے گا تو آپ کہیں نور رووت آپ علیہ السلام ظاہر ہے نور تو ہیں نور ہدایت ہیں سپیشیس کے طور پر تو آپ انسان ہی ہیں اور آپ کی افضلیت بھی انسان ہونے میں کیونکہ انسان جو ہیں فرشتوں سے افضل ہے